شامدید کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیراعظم کی زیر صدارت کرونا صورتحال کے حوالے سے جائزہ اجلاس لیا گیا ہے اور اس موقع پر کرونا کی صورتحال سمارٹ لاکڈاؤن کے مضبط نتائج پر بریفنگ دی گئی ہسپتالوں میں بیٹس میں اضافے کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا ہے ایدالعظام پر کرونا کا پھیلاؤ روکنے سے متعلق امت عملی پر بریفنگ دی گئی ہے وزیراعظم کا کرونا کی روک تھام سے متعلق مضبط نتائج پر اصحار اتمنان وزیراعظم نے اس موقع پر کہا کہ کرونا کیسز میں کمی ہونا تسلی بخش ہے تجربات سے سیکھتے ہوئے اخدامات کو مزید موثر بنانا ہوگا این سی او سے اجلاس صوبائی دار الحکومتوں میں منقض کیے جائیں صوبائی حکومتوں کے ساتھ تعاون سے انتظامی اخدامات سے موثر بنا جائیں وزیراعظم کی زیر صدارت کرونا صورتحال کے حوالے سے جائزہ اجلاس کرونا کی موجودہ صورتحال سمارٹ لوگ ڈاؤن کے مضبط نتائج پر بریفنگ ہسپتالوں میں بیٹس میں اضافے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا عید الازہ پر کرونا کا پھیلاؤ روکنے سے متعلق حکمت عملی پر بریفنگ دی گئے اس موقع پر وزیراعظم کا کرونا کی روک تھام سے متعلق مضبط نتائج پر اصحار اتمنان کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کا عالمی فورم سے خطاب کرونا کچھ ممالک میں کم ہونے کے بعد دوبارہ بڑھا ہے وزیراعظم نے اس موقع پر مزید کہا ہے کہ مزدور طبقے کی مشکلات دیکھتے ہوئے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا وزیراعظم نے اس موقع پر کہا کہ وبا سے بچنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانا ہوگی کسی کو علم نہیں وبا سے متاثر معیشت کا بحال ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ ہم نے چھوٹے طبقے کیلئے احساس پروگرام شروع کیا دیگر ممالک کو اپنے اقدامات سے آگاہ رکھیں گے آئی ڈی آز کے تبادلوں سے بہت مدد ملے کے دوسری جانب شفقت محمود کی زیرے صدارت بینل سبائی وزرائی تعلیم کانفرنس ہوئی ہے اس موقع پر تعلیمی دارے ستمبر کے پہلے ہفتے ایسو پیس کے ساتھ کولنے پر اتفاق کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس موقع پر یہ بھی بتا دے چلیں کہ کرونا صورتحال کا جائزہ اس موقع پر لیا جائے گا ذرائق کے مطابق حتمی منظوری کا لینسی او سی سے لی جائے گی اس کے ساتھ ستمبر سے پہلے مزید دو اجلاس بلانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے آپ کو ہم خبر سے متعلق اپنیٹ کر رہے ہیں شفقت محمود کی زیرے صدارت بینل سبائی وزرائی تعلیم کانفرنس تعلیمی دارے ستمبر کے پہلے ہفتے ایسو پیس کے ساتھ کھولنے پر اتفاق کیا گیا ہے تباہم وزرائی تعلیم کا ستمبر میں تعلیمی دارے کھولنے کی تجویز پر اتفاق ہوا ہے تعلیمی دارے کھولنے سے پہلے کرونا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا ذرائع کے مطابق ختمی منظوری کل ان سی او سی سے لی جائے گی ستمبر سے پہلے مزید دو اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے دوسری جانب شفقت محمود کی زیرے صدارت بینل سبائی وزرائی تعلیم با کانفرنس ہوئی ہے کانفرنس میں چاروں صبح کشمیر اور راجیوی کے بزرائی تعلیم کی شرکت تعلیمی دارے ستمبر کے پہلے ہفتے ایس او فیس کے ساتھ کھولنے پر اتفاق ہوا ہے تعلیمی دارے کھولنے سے پہلے کرونا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا ذرائع کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں تعلیمی داروں کے ایس او فیس کے ساتھ انتہانات لینے کی بھی اجازت ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے چلیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بینل صبحی وزرائی تعلیم کانفرنس ہوئی جس میں چاروں صبحوں آزاد کشمیر اور گلکت پلدستان کے وزرائی تعلیم شرک ہوئے تمام صبحوں نے اپنی آرہ اجلاس میں پیش کی آپ کو بتا دے چلیں کانفرنس میں وزرائی تعلیم نے تفاق کیا تعلیمی دارے کھولنے سے قبل کوویڈ نائٹین کی سرتحال کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں تعلیمی داروں کو جتمبر کے پہلے ہفتے میں سخت ایسو پیس کے ساتھ کھولنے پر اتفاق بھی کر لیا گیا ہے چیف جسٹس گلزار احمد کا کرپشن کے مقدمہ جلد امتالے سے متعلق بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کرپشن کیسے سپریم کورٹ کا ایک سو بیس نئے احتساب عدالت قائم کرنے کا حکم ایک ہفتے میں تعیناتی نہ ہوئی تو سخت ایکشن لیا جائے گا چیف جسٹس گلزار احمد کی جانب سے ریمارکس دیا گیا ہے کہ نائب کے ایک ہزار دو سو چھبیس اپریس سے سیرے التواہ ہے لاکھڑا کول ماننگ پلانٹ بے ذابطہ کی اسخد نوٹس کیس میں چیف جسٹس گلزار احمد نے حکم دیا کہ سیکیٹری قانون متعلقہ حکام سے ہدایت لے کر نئے عدالتیں قائم کریں اور نئے جزیس کی تعیناتی کی جائے زیرے التواہ ریفرنسز کا تین ماہ میں فیصلہ کیا جائے چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ بیس بیس سال سے نائب ریفرنسز زیرے التواہ ہیں نائب ریفرنسز کا جل فیصلہ نہ ہونے سے نائب قانون بنانے کا مقصد ختم ہو جائے گا نائب ریفرنسز کا فیصلہ تو تیس دن میں ہونا شاہیے عدالت نے کہا لگتا ہے 1226 زیرے التواہ ریفرنسز کے فیصلے ہونے میں ایک صدی لگ جائے گی نائب کا ادارہ نہیں چل رہا کیوں نہ نائب عدالتیں بند کر دیں اور نائب قانون کو غیر آئینی قرار دے دیں عدالت نے پہلے سے موجود پانچ احتساب عدالتوں میں ججز کی تعیناتی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایک ہفتے میں تعیناتی نہ ہوئے تو زخت ایکشن لیا جائے گا سپریم کورٹ نے آئندہ سماعت پر اٹارنی جینرل پروسیکیوٹری جینرل اور سیکیٹری قانون کو طلب کر لیا جبکہ چیئرمن نائب سے زیر التواہ ریفرنسز کو جلد امٹانے سے متعلق تجاویز بھی مانگ لی گئیں رینٹل پاور کے سراجہ پرویز اشرف سمیت دس ملسوان کی بریت درخواستیں مسترد کرتی گئی ہیں پرویز اشرف تارک نظیر عبد المالک رسول خان اس کے ساتھ ساتھ شاہد رفیقی درخواستیں مسترد شیخ زرار طاہر بشارت ملک محمد رضی بھی شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے چلیں کہ گنڈو پاور پلانٹ کی مشینری نرڈیرل ٹو پاور پلانٹ کو منتقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے نائب کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ نائبرا نے مشینری منتقل کرنے کی منظوری دینے سے انکار کر دیا ہے نائب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غیر قانونی کام کے لیے فیز دے کر خزانے کو نقصان پہنچایا گیا احتساب عدالت اسلام آباد کے جرج محمد بشی نے راجہ پرویز اشرف سمیت دس ملزمان کی نوڈیرو ٹو رینٹل پاور ریفرنس میں بریت کی درخواستیں مسترد کرنے کا فیصلہ سنایا سابق وزیر اعظم سمیت دیگر ملزمان کے خلاف دوہزہ تیرہ میں نائب نے رینٹل پاور ریفرنس دائر کیا تھا ان پر مستیارات کے ناجائز استعمال اور قومی خزانے کو پچھتر لاکھ روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام تھا ملزمان نے نائب کے ترمیمی آرڈیننس دوہزار انیس کے تحت بریت کی درخواستیں دائر کی تھی جن کی نائب کی جانب سے مخالفت کی گئی راجہ پرویز اشرف، تاریخ نظیر، عبد المالک، رسول خان محسود، شاہد رفی، شیخ زرار اسلم، تاہر بشارد چیمہ، ملک محمد رضی عباس، وزیر علی بھائیو اور رانا محمد امجد شامل کی درخواستیں مسترد کی گئی نائب کے مطابق گڑو پاور پلانٹ کی مشینری نوڈیرو ٹو پاور پلانٹ کو منتقل کرنے کی کوشش کی گئی نائب را نے گڑو پاور پلانٹ کی مشینری منتقل کرنے کی منظوری دینے سے انکار کیا لیکن مشینری منتقلی کے لیے ملزمان نے پچھتر لاکھ کی پروسسنگ فیز پہلے ہی جاری کر رکھی تھی اس طرح غیر قانونی کام کے لیے فیز دے کر خزانے کو نقصان پہنچایا گیا وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ علی زیادی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا لگتا ہے ملزمان کو فائدہ پہنچانے کے لیے جی آئی ٹی کو مترازے بنایا جا رہا ہے جی آئی ٹی ایک ہوتی ہے ساتھ دستخط کے ساتھ اصل ریپورٹ آج بھی محکمہ داخلہ کے پاس موجود ہے رینجرز نے اریسٹ کیا تھا تاریخ مجھے یاد نہیں ہے رینجرز نے اس کو جو انٹی ٹیررس ایکٹ ہے اس کے تحت نوے دن رینجرز اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اس وقت جو قانون تھا نائنٹی ڈیز کے لیے وہ اپنے پاس رکھ سکتے تھے وزیر بلوچ کو انہوں نے رکھا پھر اس وقت رینجرز نے ریکویسٹ کی مجھے صحیح ایک جی آئی ٹی بنی جی آئی ٹی بھی انٹی ٹیررس ایکٹ کے تحت بنتی ہے اس میں پولیس کا کوئی افسر اس کو اہیڈ کرتا ہے نیب میں پیشی کے بعد مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اوزیر بلوچ کو رینجرز نے گرفتار کیا تھا رینجرز نے نوے روز اوزیر بلوچ کو ریمانٹ پر رکھا جی آئی ٹی کے سربراہ نے رپورٹ محکمہ داخلہ کو جمع کرائی سات دستخط کے ساتھ اصل جی آئی ٹی رپورٹ آج بھی محکمہ داخلہ کے پاس ہے علی زیدی کو کوئی گیٹ پر چیزیں دے جاتا ہے جو وہ لے آتے ہیں جی آئی ٹی میں تمام اداروں کے نام تھے وزیر علیہ سین کا کہنا تھا کہ علی زیدی نے غیر زمدارانہ حرکت کی موٹر سائیکل پر کوئی آیا اور ان کے چوکیدار کو رپورٹ دے کر چلا گیا لگتا ہے یہ ملزمان کی حمایت کے چکر میں ہیں غیر دستخط شدہ جی آئی ٹی رپورٹ پڑی گئی علی زیدی کی جی آئی ٹی سامنے لانے پر ہم پر سیاسی دباؤ آیا اب یہ بتاتے ہیں کہ تین جی آئی ٹیز ہیں جی آئی ٹی ایک ہوتی ہے علی زیدی کی جی آئی ٹی میں سی آئی ٹی لکھا ہے اصل جی آئی ٹی رپورٹ میں سی آئی ٹی نہیں سی ٹی دی لکھا ہے تو وہ ایک جی آئی ٹی بنی جس میں سات میمبران تھے پولیس کے ایک ایس ایس پی تھی اس کو ایڈ کر رہے تھے پولیس کے سی ٹی دی کاؤنٹر ٹیررزم دپارٹمنٹ اور سپیشل برانچ آئی بی آئی سائے ایم آئے اور رینجرز ان کے نمائندے وہ سب ہر جو ادارہ ہے وہ اپنے اپنے نمائندے نومنیڈ کرتی ہے سیٹ پولیسٹر صاحب نے اس وقت وہ جی آئی ٹی بنائی اس جی آئی ٹی کے ساتھ لوگوں نے جب ہی میں نے پتک کیا ہے 29 اپریل ہے شاید 28 اپریل ہے انہوں نے اس کے ہیڈ نے وہ اریجنل جی آئی ٹی ہوم دپارٹمنٹ کو جمع کرائی اور اس وقت بھی وہ ایک بار کوٹ میں جمع کرائی کوٹ نے اس کو دیکھ کے واپس کیا سات سگنچرز کی اوریجنل جی ایٹی ہوم ڈپارٹرنٹ میں موجود ہے جی ایٹی ایک ہوتی ہے اس سے پہلے وزیراعلا سینگ جاری اکاؤنٹس اور روشن سینگ پرگرام کرپشن کیس میں نئے براولپنڈی آفیس میں پیش ہوئے انسانی ہندردی پاکستان کا کلبوشن یادیو کو دوسری کاؤنسلر رسائی دینے کا اعلان اس موقع پر ایڈیشنل اٹاورنی جیئنرل نے کہا ہے کہ امید ہے بھارت پاکستان کی پیش کرش کا مضبط جواب دے گا بھارتی جاسوس کلبوشن کو سزا کی خلاف اپیل کا موقع دیا کلبوشن یادیو نے سزا کی خلاف اپیل دائر کرنے سے انکار کر دیا اس موقع پر ایڈیشنل اٹاورنی جیئنرل کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت پاکستان میں ریاستی دہشتگردی میں ملوث ہے پاکستان نے عالمی دنیا کو بھارتی ریاستی دہشتگردی کے ثبوت دیے ہیں کل بوشن سودیت جادو نمبر 41558 ظلو ایڈیان نیوی ایڈیشنل اٹرانی جنرل احمد ارفان آر ڈی جی جنوبی ایشیا اور ساہید حفیظ نے مجدد کا پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ بھارتی جاسوس کل بوشن یادیو کو دوبارہ کانسلر ایسائیت تک پیش کش کی ہے امید ہے بھارت پاکستان کی پیش کش کا مذبت جواب دے گا بھارتی حکومت نے اپنا وکیل پیش کرنے کے درخواست کی ہے جس کو رت کر دیا گیا ہے صرف پاکستانی ہائی کورٹ کے لائسنس یا آفتہ وقلہ پیش ہو سکیں گے کل بوشن یادیو یا اس کا وکیل رحم کی اپیل دائر کر سکتا ہے ازادی کا سودا نہ کیا شہادت کو گلے لگا لیا حوریت کمانڈر برہان وانی کی شہادت کو چار برس بیتکا ہے برہان وانی نے صرف پندرہ برس کی عمر میں قلم چھوڑ کر بندوق اٹھائی برہان وانی نے بھارتی مظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا برہان مظفر وانی نے تحریک آزادی کشمیر میں نئی روح پھونگی برہان وانی نے اپنے حصے کا شمع جلا کر جام شہادت نوش کیا یہ نہ سمجھ نہ ہار گیا ہو میں دنیا سے پار گیا ہو بیٹا ہوں میں تیرا بابا آج زین ہے میرا بابا آزادی کا سوادہ نہ کیا شہادت کو گلے لگایا تحریک آزادی کشمیر میں نئی روح پھونکنے والے برہان وانی کی شہادت کو چار ساتھ بھی گئے ساتھ چلائی دو ہزار سولہ کی رات برہان مظفر وانی ظلہ انتناک کے گاؤں واندورہ میں اپنے جگری دوست سرطاچ احمد شیخ کے حمرہ ایک گھر میں مہمان تھے اپنوں کی غداری میں کمانڈر برہان وانی اور سرطاچ احمد شیخ دشمن کے نرخے میں آگئے آزادی کے وطوالے پوری رات دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے برہان وانی صرف پندرہ برس کے تھے جب بھارتی فوج کے ظلم و ستم کے سامنے دیوار بننے کا فیصلہ کیا اور کلم چھوڑ کر بندوق اٹھا لی چند ہی برسوں میں کمانڈر کے عادے تک پہنچ گئے اور صرف اکس سال کی عمر میں اپنے حصے کا چراغ چلا کر راہیے ادم ہو گئے مرحان وانی نے سوشل میڈیا کے ذریعے آزادی کے پیغام کو کھر کھر پہنچا دیا اور بڑی تعداق میں کشمیری نوجوان حضر المجاہدین میں شامل ہونے لگے برہان وانی نے کشمیری پندرہ کو واپس آنے کی دعوت دی تو ہندو یاکریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جس سے ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو گیا قابض بھارتی فوج نے تحریک حریت کو دبانے کے لیے برہان وانی کو شہید تو کر دیا لیکن ان کی مقبولیت کم ہونے کی بجائے کئی گناہ بڑھ گئے اور آج کشمیر کا ہر بچہ خود کو برہان وانی مانتا ہے اور بھارت سے آزادی کو اپنا نسبل این بنا چکا ہے شہید برہان وانی نے قربانی کی مثال قائم کی اہلیا حریت رہنما مشال ملک نے کہا ہے کہ برہان وانی سوشل میڈیا پر بھارت کو لرکارتا تھا مقبوزہ کشمیر میں ہر روز شہادتیں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مقبوزہ جمع کشمیر میں لوگ ڈاؤن ہے کشمیریوں کے دلوں میں بھارت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے مقبوزہ جمع کشمیر میں ظلم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں تین سالہ بچے کے سامنے نانا کو شہید کرنا ظلم کی مثال ہے کشمیریوں کے لیے گای ہیں محسن انسانیت عبدالسطار ایدھی کو آج ہم سے بچھڑے چار سال بیٹھ گائے لیکن دہائیوں تک انسانیت کی بلا تفریق قدمت کرنے والے ایدھی آج بھی ہر پاکستانی کے دل میں زندہ ہے عبدالسطار ایدھی نے پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولس نیٹورک کی بنیاد بھی رکھی تھی عبدالسطار ایدھی اٹھائیس فرپری انیس سو اٹھائیس میں بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بانٹوہ میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد انیس سو سنتالس میں اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ کر کراچی میں سکونت اختیار کی عبدالسطار ایدھی نے چھوٹی عمر میں ہی اپنے سے پہلے دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا تھا یہ بات آگے کی زندگی میں ایدھی صاحب کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوئی اور پھر عبدالسطار ایدھی نے اپنی زندگی کے پہنچ ست برس دکھی انسانیت کے خدمت میں گزارے یہ انسانی ججبہ میں بچپن میں تھا تو میری ماں نے مجھے یہ درست دیا کہ بیٹا تم انسانیت کا بھلا کرنا یہ ٹکڑے ٹکڑے جو چیزیں ہیں نہیں ان کا کوئی خیال نہیں کرنا اللہ نے مجھے اس پر عمل کرایا آج میں ارکان کر رہا ہوں سیاچین سے لے کر نگر پار طرف لاہور سے لے کر کراچی طرف سیکڑوں سینٹر اجاروں کی تعداد نہم بولرس اور کسی سرمایہ دار کی مدد نہیں عام پبلک سے مدد لینا آج وہ ایک منجیل پہ ہے جو پاکستان کو ایک ویل پرسٹ دیکھنا چاہتا ہے عبدالستار ایدھی نے صرف پانچ ہزار اوپے کے ساتھ اپنا پہلا فلاہ و بہبود مرکس قائم کیا اور پھر ایدھی ٹرسٹ قائم کیا ایدھی فاؤنڈریشن کی ایمبولنس سرویس دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سرویس گردانی جاتی ہے جو پاکستان کے ہر شہر میں لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے اسی بنا پر عبدالستار ایدھی کو لیس سو ستانوے میں گینیس بوک آف وارڈ ریکارڈ میں دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سرویس کے طور پر شامل کیا گیا امن محبت سانتی یہ اللہ قدر سے اس قوم اپنا لیں تو امن کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو لوگ آج اصلاح اٹھا کر دیشت کرتی کرتے ہیں ان کو میں اپیل کرتا ہوں کہ اصلاح پھیل دیں دل میں انسانیت کا جذبہ پیدا کریں انسان بنیں انسان بنائیں انیس سو اسی کی دہائی میں حکومت پاکستان نے انہیں نشانے امتیاز سے نوازا جبکہ پاک فوچ نے انہیں شیلڈ آف آنر کا عزاز دیا جبکہ انیس سو بانوے میں حکومت سن نے انہیں سوشل ورکر آف سب کانٹیننٹ کا عزاز دیا عبدالستار ایدھی گردو کے آرسے میں مبتلا تھے اور علالت کے باعث آٹھ جلائی دو ہزار سولہ کو خالق حقیقی سے جاملے عبدالستار ایدھی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں مکمل سرکاری عزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا پاکستان نے انہیں بعد از مرگ نشانے امتیاز سے بھی نوازا اور عظیم شخصیت کے عزاز میں اسٹیٹ پینک آف پاکستان نے پچاس روپے مالیت کا سکھہ بھی جاری کیا پاکستان میں کرونا کے بار جالی ہے ملک بھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید تیراسی اموات ہوئی ہے ملک بھر میں کرونا سے جامحق افراد کی تعداد چار ہزار نو سو بائیس ہو گئی چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید دو ہزار نو سو اسی کیسز ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد دو لاکھ سینٹیس ہزار چار سو نوازی ہو گئی پنجاب تیراسی ہزار پانچ سو ننیانوے سنبے ستانوے ہزار چھ سو چھ بیس کیسز ریپورٹ ہوئے کے پی کے اٹھائیس ہزار چھ سو اکیاسی بلوچستان میں دس ہزار نو سو نیس کیسز سابدہ ملک بھر میں کرونا وائرس کے بعد جاری آئے دن مریضوں کی تعداد میں اضافہ اموات کا سسلہ تھم نہ سکار نیشنل کمانڈ انوپرشن سینٹر کے تازہ ترین دادو شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس سے ایک ہی دن میں تیراسی افراج آم بھاک ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چار ہزار نوازو بائیس ہو گئی گردشت چابیس کھنٹوں کے دران دو ہزار نوازو اسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ سنتیس ہزار چار سو نوازی تک جا پہنچی نیشنل کمانڈ انوپرشن سینٹر کے مطابق دو ہزار دو سو چھتیس مریضوں کی حال تشویش ناک ہے تاہم ایک لاکھ چالیس ہزار نوازو پینسٹ مریض صحت یاپو کر گھروں کو جا چکے ہیں تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق پنجاب میں تیراسی ہزار پانچ سو نینانوے سن میں ستانوے ہزار چھے سو چھبیس خیبر پختنخواہ میں اٹھائیس ہزار چھے سو اکیاسی بلوچستان میں دس ہزار نو سو انیس گل گیت بلتستان میں ایک ہزار پانچ سو پچانوے اسلام آباد میں تیرہ ہزار چھے سو پچاس جبکہ آزاد کشمیر میں ایک ہزار چار سو پچاس اس وقت آپ کو قومی اسمبلی لیے چلتے ہیں جہاں مراد سعیدہ اظہار خیال کر رہے ہیں اس میں کمپیوٹر اٹھائی کنیکٹیوٹی آ جائے اس کے ساتھ ساتھ اکتوبر کے مہینے تک سپیکر صاحب پاکستان پوشٹ کا پوشٹ مین بینکر بن جائے گا پاکستان پوشٹ بینک بن جائے گا سپیکر صاحب یہ پوجیٹ ہے اور ابھی اس سے کیا ہوگا سپیکر صاحب کہ نہ کوئی پینشن کسی کو دے دیا ہے نہ کوئی اس قسم کی چیز کی ہے ڈیجٹائزیشن کی ایر ریگولیٹی کے اکاؤنٹیبیلٹی کرتی ان سے ریکوری کرتی اور ابھی سات عرب اس سال آپ کا ریوینی اوپڑا اور اگلے سال جب ہم آئے گے تو پاکستان پوشٹ پاکستان کے ریوینیوں میں سب سے بڑا بات سنتے ہی نہیں ہے یہی تو مسئلہ ہے آپ کا کہ میں اس پہنے سے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر اسود قیسر کی زیر صدارت جاری ہے اور اس موقع پر مراد سعید اظہار خیال کر رہے ہیں آپ کو بتا دے چلیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر اسود قیسر کی زیر صدارت اس وقت جاری ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور مراد سعید اظہار خیال کر رہے ہیں لاہور میں کرونا کا خطرہ بھی برقرار ہے سات علاقے ہارٹ سپورٹ میں آگئے 68 علاقے کھلنے کے بعد لاہور کی سات علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن کا فیصلہ کر دیا گیا ہے وابڈا ٹاؤن ای 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 سوسائٹی کو مکمل بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جوہر ٹاؤن گرین ٹاؤن جنگی امرسی دو ٹاؤنشپ پہ سمارٹ لاکڈاؤن ہوگا قائدی آزم انڈسٹریل سٹیٹ کوئی کچھ حصوں میں بھی لاکڈاؤن کیا جائے گا تباہ ملاقوں میں آج رات بارہ مجھے لاکڈاؤن ہو جائے گا ذرائع کے مطابق ای 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 سوسائٹی میں دو سو مریض سامنے آگئے وابڈا ٹاؤن میں تین سو ساٹھ افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ چودہ دن میں وابڈا ٹاؤن میں ایک سو بانوے مریض سامنے آئے اسی طرح جوہر ٹاؤن میں سات سو مریض جبکہ چودہ دن میں تین سو دس نئے مریض سامنے آئے چونگیہ مرسیدو میں دو سو بیس مریض موجود ہیں ڈیپٹی کمیشنر لاہور کے مطابق گزشتہ تین ہفتے میں کیے جانے والے سیمپلنگ سمارٹ سیمپلنگ کے نتائج آگئے ہیں کیسی زیادہ ہونے پر لاکڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کراچی سے خبر ہے جہاں کرونا پر صورتحال پر وزیر علیہ سیند مراد علی شاہ کا بیان گزشتہ چوبیس گھنٹے میں نو ہزار تین سو اٹھارہ ٹیسٹ کیے گا ہے وزیر علیہ سیند سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار تین سو اٹھتیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں مزید تئیس مریض جانبھاق جانبھاق مریضوں کی تعداد ایک ہزار تین سو آپ کو بتا دے شلیں کراچی میں کرونا پر صورتحال پر وزیر علیہ سیند مراد علی شاہ کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے میں نو ہزار تین سو اٹھارہ ٹیسٹ کیے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار تین سو چھتیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب سیکیٹیریٹ کے خیام کا وعدہ پورا کر دیا مقامی لوگوں کو کام کے سلسلے میں لاہور نہیں آنا پڑے گا وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار سے سبائی وزیر آپاشی محسن لگاری نے ملاقات کی ہے جنوبی پنجاب سیکیٹیریٹ کے لیے افسران کی تقریفات مبارک بات پیش کی ہے ملاقات میں جنوبی پنجاب کے لیے ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے اور نئے اسلام میں تحصیلیں بنانے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا محسن لگاری نے اپنے محکمے کے کارکردگی سے بھی آگاہ کیا عثمان بزدار نے کہا کہ جنوبی پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کا حقیقی سفر شروع ہو چکا ہے جو رکے گا نہیں نئے اصلاح اور تحصیلیں بنانے کے لیے انتظامی بنیادوں پر فیصلے کیے چاہیں گے پشاور کے عوام کی مشکلات کم نہ ہو سکی بیتہاشا مہنگائی نے غریب عوام سے دو وقت کی روٹی بھی شین لی ہے شہری کہتے ہیں نئے روزمرہ استعمال کی اشیاں سمیت مرگی اور سبزیاں خریدنا مشکل ہو گیا ہے مزید بتا رہے ہیں پشاور سے دین محمد اپنی اس رپورٹ میں پشاور والوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی بیتہاشا مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ہیں روزمرہ استعمال کی اشیاں سمیت سبزیاں اور مرگی کی قیمت کو پر لگ گئے شہری کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے ہماری مشکلات میں کمی کی بجائے کے روزہ نے ان کا چیک اپ کرے لیکن یہ لوگ ان کو مطلب ہے زخیراندوزی بھی کرتے ہیں اور روز بار روز مطلب ہے کہ خودساختہ ریٹ ہے ان کے اب پشاور کے شہریوں کے لئے مرگی خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے اور فی کلو دو سو سولہ روپے میں فروخت کی جا رہی ہے انتظامی کی ناکامی ہے چیکن کا تو میرا خیال سے غریب بندہ بھولی گئے کہ چیکن ہوتا کیا ہے نہ تو کوالیٹی کا کوئی پوچھ رہے ہیں اسی طرح سبزیوں کی قیمتوں میں بھی روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے تماتر کچالو اور بندی نے بھی سینچری کراس کر لی ہے جس سے سبزیہ بھی غریب عوام کی دستر سے دور ہو گئی ہے اپنی قیمت ہے نہ چیک ہے نہ بیلنس ہے اور مہنگائی حد سے بڑھ گئی ہے غریب آدمی کا گزارہ بہت مشکل ہے تو بچہ اس گورنمٹ سے تو مشکل ہے کیونکہ یہ ان کے اختیار سے باہر ہے ان کو تو صرف یہ جو چاہتے تھے وہ ان کو مل گیا ہے باگی تو یہ کسی چیز پر بھی ان کا چیک اور بیلنس نہیں ہے آٹھا دالے چینی اور گوشت کی قیمتیں بھی اعتدال پر نہیں ہیں جو ظل انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی ناقص کارکردگی کا مو بولتا ثبوت ہیں کیمرمین سید شہزاد قادمی کے ساتھ دین محمد روز نیوز پشاور حیدر آباد میں شدید گرمی کے دوران ایک طرف تو حیسکو کی جانب سے بجلی کے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ دوسری جانب بجلی کے لوڈ شیڈنگ کے باعث پینے کے پانی کا بہران بھی پیدا ہو گیا ہے اس کے بعد شہریوں کا جینا محال ہے مزید بتا رہے ہیں آشک حسین اپنی اس رپورٹ میں حیدر آباد میں شدید گرمی کے دوران ایک طرف حیسکو کی جانب سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ دوسری جانب بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث پینے کے پانی کا بہران بھی پیدا ہو گیا ہے جس کے بعد شہریوں کا جینا محال ہے دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ واسع حکام اور منتخب نمائندوں نے مسائل سے چشم پوشی اختیار کر رکھی ہے شہریوں نے مطالقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ شدید گرمی میں پانی کی کلت کا نوٹس لیا جائے اور پانی کی فرامی کو یقینی بنائے جائے تاکہ ان کی مشکلات تم ہو سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز حضر آباد سوابی کے علاقے کالو خان میں اشتہاریوں کے پارنگ سے ڈی ایس پی شہی جبکہ دو اہلکار زخمی ہو گا ہے کالو خان کے علاقے خط کلے میں پولیس نے اشتہاریوں کے ٹھگانوں پر شابہ مارا تو ملزمان نے انتہادن فارنگ کر دی جس کے ذات میں آ کر ڈی ایس پی اقبال شہی تح جبکہ دو اہلکار زخمی ہو گا ہے پولیس کے جوابی کارروائی میں کئی مقدبات میں مطلوب ایک ملزم مارا گیا جبکہ اس کا ساتھی فرار ہو گیا ملزم کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے حیدر آباد میں ٹرافک جام کے مسائل مزید سنگین ہو گئے جبکہ شہر میں بیشتر رہ ٹرافک سگنرز بھی خراب ہیں جس کے بعد ٹرافک پولیس اہلکار ہاتھ سے ٹرافک کنٹرول کرتے دکھائے دیتے ہیں حیدر علی شاہ کی ریپورٹ حیدر آباد میں ٹرافک جام کے مسائل دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں جبکہ دوسری جانب شہر کے بیشتر مقامات پر ٹرافک سگنرز بھی خراب ہیں جس کے باعث ٹرافک حادثات بھی روز کا معمول بنتے جا رہے ہیں مطالقہ اداروں کی ادم توجہی کے باعث ٹرافک سگنرز کی مرمت نہ ہونے پر شہریوں میں بھی تشویش پائی جاتی ہے سنگل نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ آئے دن حادثات ہوتے ہیں پولیس خود ہاتھ دیتے رہتے ہیں لیکن اس سے کئی دفعہ تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتا ہے کیونکہ یہ روڈ حسین آباد کوٹری گھردو ناکہ چاروں سائیڈوں سے لگتا ہے یہ رکشے والے موٹر ساکولار رکھتے نہیں ہیں تو ایکسیٹن وغیرہ ہو جاتے ہیں سگنل نہ ہونے ہو جانے کے وجہ سے بڑی پریشانی ہو رہی ہے نہ ہونے کی وجہ سے بھائی یہ سب ہوتا اور یہاں سے بہت سارے ایسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں موٹر سنگل لگ جاتا ہے کار میں یا کار لگ جاتی ہے رکشے میں دوسری جانب ٹریفک پولیس حیلکاروں کا کہنا ہے کہ قانون کی خلاف فرضی کرنے والے افراد کی سرپرستی بعض سر افراد کرتے ہیں سنگل وائلیشن کرتے ہیں اگر ہم ان کو روکتے ہیں تو یہ کسی نہ کسی کا ٹیلی فون کرا دیتے ہیں ہمیں چھوڑنا پڑ جاتا ہے کوئی پولیس کا واسطے دار ہوتا ہے کوئی سیاسی آجمیوں کا واسطے دار ہوتا ہے اس لیے ہمیں چھوڑنا پڑ جاتا ہے شہریوں نے کامے والا سے مطالبہ کیا ہے کہ خراب ٹریفک سنگلز کی منمت کروا کر انہیں بحال کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ہیدر علی شاہ روز نیوز ہیدر آباد اور اب شامل کریں گے انٹرنیشنل نیوز امریکہ نے اقوام متحدہ اور کانگریس کو عالمی ادارہ ادارہ صحت سے دستبرداری کا نوٹس دیا ہے سیدر ٹرم کہہ چکے ہیں کہ عالمی ادارہ صحت چین کے زیر اثر ہے کانگریس کی خارجہ کمیٹی کے رکن نے کہا ہے کہ اس سے امریکی بیمار اور امریکہ کا تنہا رہ جائے گا وی ایر چوک امریکہ ہی سے سب سے زیادہ فنڈز مہیا کی جاتی ہے امریکہ اور عالمی ادارہ صحت کی راہیں جدا ہونے لگیں امریکہ نے اقوام اقوام متحدہ اور کانگریس کو عالمی ادارہ صحت سے دستبرداری کے نوٹسز جاری کر دی صدر ٹرم کہہ چکے ہیں کہ عالمی ادارہ صحت چین کے زیر اثر ہے کانگریس کی خارجہ کمیٹی کے رکن نے کہا کہ اس سے امریکہ بیمار اور امریکہ تنہا رہ جائے گا اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کے ترجمان نے تصدیق کی کہ امریکہ نے عالمی ادارہ صحت کی اپنی رکنیت ختم کرنے کے افراد ہلاک ہو چکے ہیں امریکہ عالمی ادارہ صحت کو سب سے زیادہ فنڈز مہیا کرتا ہے دوہزار انیس میں ادارہ کو چالیس کروڑ ڈالر دیئے جو ادارہ کے کل بجٹ کا پندرہ فیصد ہے اور اب سپورٹس نیوز قومی ٹیسٹ فرگٹ ٹیم کے کپتان ازہر علی نے کہا ہے کہ تباہم کھلاڑی پیشہ بھرانہ ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں تین ماہ گھر رہنے کے باوجود کھلاڑیوں کی فٹنس کا میار قابل ستائش ہے طویل عرصے بعد میدان میں واپس لوٹنا آسان نہیں لیکن ازائم بلند ہیں قومی ٹیم کے لیکس پینر یاسس شاہ نے کہا ہے کہ اپنے ایکشن اور گوگلی پر زیادہ کام کر رہا ہوں انگلیس ٹیم کے خلاف گوگلی اہم ہتھیار ہوگا پاکستان فرگٹ بورڈ کے زیرے احتمام سپینرز کو بھی سپورٹ کر رہا ہے اور یہاں دو تین سپینرز کے لیے پورٹ کو الگ کوچ دیا ہوا ہے اور میں اپنی گوگلی پر کام کر رہا ہوں دو سپینر کھلانے کے حوالے سے سوال پر یاسس شاہ نے کہا کہ کنڈیشنز دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ دو سپینرز کھلانا موضوع رہے گا یا نہیں لیکن یہاں پر سپینرز کو مدد ضرور بھی لے گی انہوں نے کہا کہ مزوہ کے جانے کے بعد میرا کردار تبدیل نہیں ہوا تاہم اگر وگٹ فاسٹ بولرز کے لیے سازگار ہو تو مجھے رنز روکنے پڑتے ہیں اور وہاں میں زیادہ اٹیکنگ بالنگ نہیں کرتا کیونکہ فاسٹ بولرز کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے اور آب بزنس نیوز آپ کو بتائیں بازاروں میں چینی اور آٹا مہنگا ہونے کے بعد کوئٹا اور ملتان کے یوٹیلٹی سٹورز پر دونوں چیزیں ناپیت ہو گئی سفید پوش شہری اور تنخواہدار طبقہ یوٹیلٹی سٹورز پر سستی چیزیں نا ملنے کے باعث پریشانی سے دوشار ہیں پیٹرولی مستوات میں اضافے کے بعد مہنگائی کی نئی لہر کوئٹا میں گزشتا ایک ہفتے کے دورام دھوک اوبرچون میں چینی تین روپے فی کلو مہنگی ہو گئی ہے شہریوں کو اکثر یوٹیلٹی سٹورز پر آٹھ سو روپے میں ملنے والا بیس کلو آٹے کا تھیلہ بھی میسر نہیں ہے لوگ سستی آٹے کے حصول کے لیے ہر روز ایک سے دوسرے یوٹیلٹی سٹورز کے چکر لگانے پر مجبور ہیں یوٹیلٹی سٹورز انچارج کا موقف ہے کہ جب سپلائی آتی ہے تو چینی اور آٹا سارفین کو فراہم کر دیا جاتا ہے دوسری جالے بلتان ریجن کے چار سو سے زائد یوٹیلٹی سٹورز پر گزشتا کئی روز سے چینی خائب ہے اور اب خوش خبریں انٹیٹینمنٹ کی رنگہ رنگ دنیا سے اداکارہ سانا جعبیت نے فیشن ڈیزائنر آسیم جو افاق کی تیاری کی گئی پی پی ایک کٹ پہن کر ڈاکٹرز درسز اور پیرامیڈگل سٹاف کو خراج تحسین پیش کیا ہے اداکارہ نے تصویر کے کیپشن میں لکھا کہ دو گھنٹے کے فلائٹ کے لیے انہوں نے ایک کٹ پہنی اور حیران رہ گئی کہ اس شدید کربی میں عالمی ببا سے لڑنے والے فرنٹ لائن کارکون ڈاکٹر اور ٹپی عملائی سے پورے دن کے لیے کیسے پہنتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی ایک بریک جس کے بعد نیوز ایٹلانس روز نیوز کی اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خابریں آپ تک پہنچتے رہیں